الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین آج کے درس میں ایک چھوٹی سی حدیث ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر ہم فرشتوں کی یا فرشتے کی دعا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک عمل کرنا چاہیے ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے نئی ہوتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا ہم اپنے آپ کو سوچیں ہم کب کس کے لیے اکیلے تنہائی میں دعا کیا ہم نے ہم لوگوں سے بولتے رہتے ہیں بھائی دعا کیجئے دعا میاد رکھئے لیکن ہم دیکھیں کہ ہم تنہائی میں کبھی اپنے کسی بھائی کے لیے اکیلے میں اس کے لیے ہم نے دعا کیا ہے اتنی فضیلت والا یہ عمل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خیر ملے یا فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرے تو ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ہے ام دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المسلم لأخیہ بذہر الغیب مستجابہ کہ ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ مستجابہ یہ قبول ہونے والی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے یعنی اگر ہم اپنے کسی بھائی ہمارا سگا بھائی ہو مسلمان بھائی ہو یا کوئی دوست ہے کوئی پڑوسی ہے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کی اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا اس کو معلوم بھی نہیں کہ دعا کرنا جائے گرچہ مجلس میں بیٹھا ہے ہم کہیں مجلس میں وہ بیٹھا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں بیٹھے بیٹھے اس کے لئے دعا کرنا تو ایک تو یہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ایسی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کر لیتا ہے آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے ایک فرشتہ جیسے وہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے ایک فرشتہ اس کے لئے مقرر ہوتا ہے جو اس کی دعا پہ کہتا ہے آمین ایک تو آمین بولا آمین کا مطلب اے اللہ تو قبول کر لے ایک تو یہ کہ فرشتہ آمین بول رہا ہے فرشتہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ قبول کر لے اور آگے آپ فرماتے ہیں فرشتہ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ بِمِسْرِ اور تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو جیسے تُو نے ماغا ہے تین باتیں اس میں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت معلوم ہو رہی اور کرنا چاہیے ہم کتنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں مان لیجیہ ہم نے کسی کو سمجھایا کتاب و سنت کی بات سمجھائی لیکن وہ ہدایت پر نہیں آ رہا ہے ہم بہت سمجھا رہے ہیں قول سے تو ہم نے اس کو ساری دلیلیں سمجھا دیا لیکن کبھی اللہ سے بولا ہم نے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے ہم سارا کام کر لیتے ہیں لیکن کبھی اللہ سے بولتے نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے اللہ سے کبھی ماغتے نہیں ہیں ہمارے نبی ماغتے تھے حضرت عمر کو ماغا ہے سمجھانے کے بعد ماغا ہے اللہ دے دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہدایت پر آئے ہم سمجھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ سے بھی بولنا چاہیے تو ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالی سنتا ہے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے فرشتہ آمین بولتا ہے فرشتہ آمین بولے اور اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو یعنی تو ہدایت کی دعا اس کے لیے اگر ماغا تو تجھ کو بھی ہدایت ملے ہم نے کسی کے لیے شفا ماغا میرا فلاں پڑوسی بیمار ہے اللہ شفا دے دے فرشتہ آمین بولتا ہے اور کہتا ہے تجھ کو بھی ایسا ہی ملے تیرے لیے بھی ہو اللہ تجھ کو بھی شفا دے ہم اگر کسی پریشانی میں ہیں ہم اپنے کسی بھائی کے لیے اگر وہ خیر مانگتے ہیں وہی خیر فرشتہ ہمارے لیے ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی الگ الگ فرشتیں جیسے ہم رات میں سوتے ہیں حضور بنا کر کے تو وہاں آیا کہ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور کہتا اللہ مغفر لہو ورحمو اللہ اس کو بخش دے اس کو رحم کر ایک فرشتہ مقرر وہاں بھی ہوتا ہے ایسے الگ الگ کاموں پر الگ الگ فرشتے مقرر ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہے اس کے لیے کہ جب بھی دعا کرے گا ایک فرشتہ وہاں رہے گا اور فرشتہ کہے گا آمین تو اگر ہم اپنی دعائیں اللہ تعالی سے قبول کروانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے تو اور فرشتے کی دعا ہم کو ملے آج ہم کتنے لوگوں سے بولتے ہیں آپ دعا میں آج رکھیں دعا کر دیجئے فرشتے کی دعا چاہیے فرشتے کی دعا مل رہی ہے ہم فرشتے کی اگر دعا چاہتے ہیں تو اپنے پیٹ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کتنے لوگ اپنے لئے دعا نہیں کرتے اپنے والدین ہیں دوست ہیں عباب ہیں بہت سارے پڑوسی ان کے حق میں دعا کریں ہم اتنا سیلفش ہو گئے نا خودگرز ہو گئے ہیں کبھی ہم ماغتے ہی نہیں ہیں اپنے لئے تو ماغ لیا کبھی لیکن اپنے بھائی کے لیے ہم سوچیں کہ ہم نے کب اخلاص کے ساتھ جو اپنے کسی بھائی کے لیے دعا ماغی ہے اچھا پیٹ پیچھے ماغنا نا اس میں اخلاص بھی ہے ریا سے محفوظ ہے اس کو معلوم بھی نہیں ہے آپ بیٹھے بیٹھے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ بہت اونچہ عمل ہے اتنا اونچہ عمل ہے علماء نے بہت ساری باتیں اس پر لکھیں کہ مطلب یعنی ایک ہی سب سے بڑی شان تو یہ ہے فضیلت تو یہ ہے کہ فرشتے کی دعا آپ کو مل رہی فرشتے کی دعا مل رہے ہیں اور فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے ایک آدمی سے آپ دعا کروائیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی لیکن فرشتہ کسی کے حق میں آمین بولے آپ سوچئے کہ فرشتہ کہہ اللہ قبول کر لے تو اس کی قبولیت میں کوئی شکل اس لیے نبی نے کیا فرمایا مستجابہ یہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو آدمی اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے فرشتہ آمین بولتا ہے نا اس کے لیے اور کہتا ہے تجھ کو بھی یہ ملے اس لیے ہمیں خیر جیسے ہم اپنے لیے مانگتے ہیں نا ایسے کسی بھائی کے لیے اگر مانگتے ہیں تو وہ خیر ہم کو ایک تو ملے گا فرشتہ آمین بولتا ہے یہ کام کرنا چاہیے بہت اونچہ عمل ہے ہم اپنے لیے اس کو جب بھی ہم دعا مانگے نا رات دن کبھی بھی تو اپنے بھائیوں کے لیے مانگنا چاہیے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو ہم کو بول کے رکھے ہیں ہمارا اپنا سگا بھائی کتنے لوگ ہم دیکھیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ خوشحال ہوتے ہیں لیکن اسی کا بھائی پریشان ہے کبھی اپنے پریشان بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتا کو اللہ سے ماغیں اپنی اولاد کو اللہ سے ماغیں ایک بار حیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے دعا دیا کہ اللہ حیرت عائشہ کو بخش دے اور اس پر رحم کرتا ہے حیرت عائشہ بہت خوش ہو گئی بہت خوش ہو گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو بہت خوش ہو گئی میری دعا سے تو جی بہت خوشی ہوئی کہا اللہ کے رسول اتنی اونچی دعا آپ نے دے دیا تو خوش کیوں نہیں ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں آپ بتائیے کہ اپنی امت کے لیے نبی کر رہے تھے ہم اپنے کسی بھائی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں تو کریں اپنے بھائیوں کے لیے ہدایت کے لیے خیر کے لیے ان کی شفا کے لیے ان کی ترقی کے لیے اور ساری امتیں مسلماء کے لیے کریں لیکن کم سے کم جن کو ہم جانتے ہیں انگل تو کریں اپنے بھائی بہنوں کے لیے کریں تو یہ بہت اہم حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس لئے ہم یہ نیکی ضرور ہم روزانہ اپنی نیکیوں میں شامل کریں کبھی نہ کبھی کسی اپنے بھائی کے لئے ہم دعا مانگیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یارب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن